تاہر بین الحسین جسے دھول یمینن عربی اور ال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک یود عربی دا ون آئیل ابباسد خلافت کے دوران ایک ایرانی جنرل اور گورنر تھا وشیش روپ سے انہوں نے چوتھے فتنہ کے دوران ال مامون کے ادھن سیوہ کی اور الامن کو ہرانے والی سناو کا نیت رتف کیا جس سے ال مامون خلیفہ بن گیا اس کے بعد انہیں خوراسان کے گورنر کے روپ میں پرسکرت کیا گیا جس نے تاہریڈ راج بنچ کی شروعات کو چیمت کیا 810 میں خلیفہ الامین اور اس کا بھائی ال مامون ایک دوسرے کے بیچ سنگھرش میں آ گئے جس کے کارن بعد میں گروہ یود ہوا جنوری 811 میں الامین نے اپچارک روپ سے مہانہ باسید گرہ یود شروع کیا جب انہوں نے علی ابن عیسیٰ کو خوراسان کے گورنر کے روپ میں نیوک کیا انہیں چالیس ہزار کی ایک اسامانیہ روپ سے بڑی سینہ کے پرمک کے روپ میں رکھا جسے ایک کلن سمو سے لیا گیا تھا جسے اپنا کے نام سے جانا چاہتا تھا اور بھیجا گیا تھا اسے ال مامون کو اپدست کرنے کے لیے جب علی ابن عیسیٰ خوراسان کے لیے نکلے تو انہوں نے کتھت طور پر جاندی کہ جنزیوں کا ایک سیچ ساتھ لے لیا جس سے ال مامون کو باندھ کر بغداد واپس لے جایا گیا علی کے درشتی کور کی خبر میں خوراسان کو دہشت میں ڈال دیا اور یہاں تک کی ال مامون کو بھی بھاگنے کا بچار تھا اس کے لیے اپلبد ایک ماتر سینڈ بل تاہیر کے ادھین لگ بھگ چار ہزار پانچ ہزار پروشوں کی ایک چھوٹی سینہ تھی تاہیر کو علی کی پرگتی کا سامنا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن اسے بیاپک روپ سے تاہیر کے اپنے پیتا دوارہ بھی لگ بھگ ایک آتم گھاتی مشن کے روپ میں مانا جاتا تھا دونوں سینہ ایک خوراسان کی پشچنی سیماو پر رے میں ملی اور آگامی لڑائی تین جولائی آٹھ سو گیارہ کے پرینام سوروپ خوراسانیوں کی قراری جیت ہوئی جس میں علی مارا گیا اور اس کی سینہ پشچن کی اور اڑان بھرتے ہی بکھر گئی تاہیر کی اپرتیاشت جیت نرنارک تھی علمامون کی ستھی سرکشت ہو گئی جبکی ان کے مکہ ویرودھیوں اپنا نے پرشو پرتشتہ اور ان کے سب سے گتیشی نیتا کو کھو دیا تاہیر اب پشچن کی اور بڑھ گیا عبدالرحمان ایبن جبالہ کے تحت بیس ہزار کی ایک اور اپنا سینہ کو ہرا دیا ہمدان کے پاس کڑی محنت کی ایک شنکلہ کے بعد اور سردیوں تک ہلوان پہنچ گیا آٹھ نو دس الامن نے اب عرب قبلوں کے ساتھ گچوڑ کر کے اپنی سینہ کو مضبوط کرنے کی سخت کوشش کی وشیش روپ سے ججیرہ کے بانو شائبن اور سیریا کے بانو قیس ویوبرد عبدالملک ایبن سالی کو علی ایبن عیسیٰ کے بیٹے حسین کے ساتھ اپنے سینکوں کو جھٹانے کے لیے سیریا بھیجا گیا تھا حالانکہ الامن کے پریاس کیسیس اور کلبیس کے بیچ لمبے سمائے سے چلے آ رہے انترجاتیے بھیبھاجن گرہیود میں شامل ہونے کے لیے سیریای لوگوں کی انچھا ساتھ ہی عرب جنجاتیوں کے ساتھ سہیو کرنے کے لیے اپنا کی انچھا کے کارے بفل رہے انہیں راج نیتی پریائیتیں عرب سمرتن کو سرکشت کرنے کے ان اسفل پریاسوں کا الامن پر اُلٹا اثر پڑا کیونکہ اپنا کو سندے ہونے لگا کیا ان کے ہیتوں کی سب سے اچھی سیوہ اس کے دوارہ کی گئی تھی نو مارچ آٹھ سو بارہ میں حسین ایبن علی نے بگداد میں الامن کے خلاف ایک الپکالک تفتاپلٹ کا نیترتف کیا المامون کو سہی خلیفہ گھوشت کیا جب تک کی اپنا کے بھیتر انہیں گھٹوں کے نیترتف میں ایک جوابی تفتاپلٹ نے الامن کو بحال مہن کیا سنہاسن کو فبل ایبن الربی حالانکہ یود کے مکھے بھٹکانے والوں میں سے ایک نے نشکرش نکالا کی الامین کا معاملہ ہار گیا اور اس نے اپنے عدالتی کوریالیوں سے استفادے دیا لگ بھگ اسی سمائے المامون کو آدھکارک طور پر خلیفہ گھوشت کیا گیا تھا جبکہ ان کے وجیر فضل ایبن سہل نے دھو ایلری اساتین وہد دو پرمکھوں میں سے کی انوکھی اپادھی پرابت کی جو دونوں ناغریقوں پر ان کے نینترن کو درشاتا ہے اور سینیہ پرشاسن آٹھ بسند آٹھ سو بارہ میں تاہیر ہر تھامہ ایبن آیان کے تحت ادھک سینکوں کے ساتھ پربلت نے اپنا آکرمند پھر سے شروع کیا اس نے خوجستان پر آکرمند کیا جہاں اس نے محلہ بیت کے گورنر محمد ایبن یجید کو ہرایا اور مار ڈالا جس کے بعد بسرہ کے محلہ بیتز نے اسے آٹم سمر پڑ کر دیا تاہیر نے کوفہ اور المدن کو بھی لے لیا پشچم سے بغداد پر آگے بڑھتے ہوئے جبکہ ہر تھامہ پورف سے بند ہو گیا اسی سمائے المامون کے سمرتکوں نے مصول مصر اور حجاج پر نینترن کر لیا جبکہ الامن کا ادھکار ٹوٹ گیا جبکہ ادھکانش سیریا آرمینیا اور اجربیزان ستھانی عرب آدی واسی نیتاؤں کے نینترن میں آ گئے جیسے ہی تاہیر کی سینہ بغداد میں تاکم ہوئی الامین اور اپنا کے بیچ درارتت اور مجبوط ہو گئی جب ہتاش کھلیخہ مدد کے لیے شہر کے عام لوگوں کی اوڑ مورا اور انہیں ہتھیار دیئے اپنا بڑی سنکھیا میں تاہیر کے پاس جانے لگی اور اگست آکھ سو بارہ میں جب تاہیر کی سینہ شہر کے سامنے آئے تو اس نے حربیہ کے اپنگر میں اپنا کوارٹر ستھاپت کیا جو پرمپراغت روپ سے اپنا کا گھر تھا